موسیقی ملنتوں کے بعد گہلو سونیا گاندھی سے ملے ضرور لیکن ادھار اپنی گوٹی بھی سیٹ ان ہونے کر دی ہے گہلو نے ادھاکشپد کا چناف لڑنے سے ساف منا کر دیا ساتھی سیہ بد کے لیے اب گیند جو ہے سونیا گاندھی کے پالے میں ڈال دیا ہے دوسری بڑی خبر آج کی میرے سیوگی مقصود آپ کو بتائیں گے دوسری بڑی خبر چار کا وار کی آپ میرے ساتھ دیکھے گا میں آپ کو بتاؤں گا پی اے موڈی اپنے گریہ راج گجرات میں پہنچے تو کس طرح سوگاتوں کی بارش کی ہے یہ بھی بتاؤں گا کہ گجرات چناف سے پہلے پی اے موڈی کا یہ دورہ کتنا اہمیں خاص ہے سورت اور بھاونگر میں سوگات دینے کے بعد پردھان منتری ناریندر موڈی کا پلان احمد آباد میں بھی ہے جہاں وہ نیشنل گیمز کا ادھاٹن کریں گی یہ اس کی تمام اپڈیٹ میرے ساتھ دیکھے گا چار کے وارے میں لیکن تیسری بڑی خبر آپ کو بتائیں گی میرے سہی ہوگی کرشما بلکل دیکھیں تیسری بڑی خبر موحالی یونیورسٹی سے ہے جہاں پر ایم ایم ایس کانٹ کا ماملہ ابھی تھنڈا بھی نہیں پڑا تھا کہ اتر پدیش کے کانپور میں بھی ٹھیک ایسا ہی ماملہ نکل کر سامنے آ گیا دراصل کانپور میں ایک ہوسٹل میں چھاتراؤں کا اشلین ویڈیو بناتے ہوئے کرمچاری پکڑا گیا ہے اب آگے کس طریقے کی کاربائی ہوگی یہ ہم آپ تک پہنچائیں گے لیکن چوتھی بڑی خبر میرے سہی ہوگی ساؤد آپ کو بتائیں گے یہاں چوتھی خبر ہوگی مہارات سے جہاں پر پال گھر میں ایک سن کی آشک نے اپنی پریمکہ کو گولی مار دیا ہے پھر گاڑی کے نیچے پود کر کے اس نے بھی خود جان دینے کی کوشش کی اور اس خوفناک ماملے کا ایک CCTV ویڈیو سامنے آیا ہے جو کی واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے وہ ویڈیو بھی اسی بولیٹن میں دکھائیں گے شروع کرتے ہیں چار کبار تو چار کبار میں سب سے پہلی خبر دیکھئے پچاس سال سے کانگریس کا سپاہی ہوں اشک گیلوت کے طرف سے بڑا بیان دیا گیا اس سے جڑی ہوئی ہے میں نے سونیا گاندی سے مافی مانگی گیلوت نے کہا رازستان میں جو بھی سیاسی اٹھا پٹھا کوئی اس کے لئے سونیا گاندی سے مافی مانگی ہے ادھیاکش پت کا چنام نہیں لڑوں گا یہ بھی ساتھ میں انہوں نے سپشٹ کر دیا سی ایم رہوں گا یا نہیں یہ فیصلہ بھی سونیا گاندی کریں گی اشک گیلوت کی طرف سے یہ تمام بڑے جو باتیں ہیں وہ کہیں گئی ہیں انہوں نے یہ سپشٹ کیا کہ دیکھیں ادھیاکش پت کو لے کر کے تو یہ میں آپ تک جانکاری پہنچا رہا ہوں کہ میں ادھیاکش کا چنام کانگریس کا نہیں لڑوں گا تو اس کورسی پر میں رہوں گا یا نہیں یہ سونیا گاندی آپ کو بتائیں گی تو میں نے کہا بھئی جو سب کی بھاگنا ہے کاریکرٹوں کی نیتاؤں کی تو میں اپنی چنان لڑوں گا یہ میں نے کہا تھا سنیا اب کیونکہ کل پرتو کے اوکٹنا ہوئی ہے اور میری بہت رسکونسیبیٹی تھی کہ پرتوپار ہوتا تو میں نے تیہ کیا ہے اب میں اس ماہول کے اندر چنان لڑوں گا یہ میرا پرتوپار ہوتا ہے یہ پرتوپار ہوتا ہے یہ پرتوپار ہوتا ہے یہ پرتوپار ہوتا ہے یہ پرتوپار ہوتا ہے اور دیکھیں سب کے بیچ ایک اور بڑی خبر آپ کو بتا دے کہ سونیا جی کے آشروات سے تیسری بار سی ایم بنا جو گھٹنا ہوئی اس سے دکھی ہوں اشرو گیلوت یہ بھی کہتے نظر آئے انہوں نے کہا کہ جو گھٹنا ہوئی اس کے لئے میں مافی مانگتا ہوں مجھے وشواس ہیں یہ ہر ذمہ داری وشواس کے ساتھ دی گئی پورے ماملے پر سونیا جی نے جب پوچھا تو میں نے کھید جتا دیا ہے تو اشرو گیلوت جب سامنے آئے تو انہوں نے دو باتیں کہیں ایک تو صاف کر دیا کہ وہ ادھکس پت کا چناؤں نہیں لڑنے جا رہے لیکن جو کچھ بھی بیتے دنوں راجستان میں ہوا اس کو لے کر کے کھید جتا تے نظر آئے مافی مانگتے نظر آئے جو گھٹنا ہوئی پرسوں کے روز دو دن پہلے وہ گھٹنا اتنا ہلا کے رکھ دیا ہم سب کو مجھے جو دکھ ہے وہ میں جان سکتا ہوں ایک مکھیمندی ہونے کے باوروز تھی میں ایک پرسطاب ایک لائن کا جو ہماری پرمپرا ہے پہلی بار وہ پرمپرا کے انتقر وہ پرسطاب پارنے ہوگا اس بات کے مجھے تو ہمیزہ جندگی پر رہے گا اور میں نے پرسطاب میں نے سونیا جسے بھی سوری فیل کیا ہے کہ میں اس کام میں کامیام نہیں ہوگا میں نے کہا بھئی جو سب کی بھاگنا ہے کارکرتوں کی نیتاؤں کی تو میں فی چنان لڑوں گا یہ میں نے کہا تھا اس خبر پر اور زیادہ جانکاری کے ساتھ ہمارے سیوگی شراداب صدقی چوڑ چکے ہیں شراداب اس وقت کیا کوئی چلے کانگریس پارٹی کے بھیتر سچین پائلٹ جس طریقے ان کے اوپر بی جے پی کے قریب ہونے ایسے میں سونیا گاندھی سچین پائلٹ کو مکمنتری بنانے کا کوئی جوخیم نہیں لیں گی تو آپ کہہ سکتے ہیں پردھان منتری موڈی نے کہا اور کئی مہتپون باتیں بی اے موڈی کے روڈ شو میں بڑی سنکیا میں لوگوں کی بھیڑ وہاں پر پہنچی اور ایک یہ بڑا روڈ شو بھوڈیا روڈ شو خاص طور سے انہوں نے کہا کہ گجرات کی کوسٹ لائن سے لاکھوں لوگ جڑک ہوئے ہیں اس کے ساتھی سورت میں روڈ شو کے بعد بھاونگر میں بھی جو روڈ شو کئی یہاں پر یوجناو کی سوگات لوگوں کو دی ہے تو گجرات واسیوں کو کئی سوگاتیں پردھان منتری نرید رو موڈی کی طرف سے لیکن ایک طریقے سے اس کو بی جے پی کا مشن گجرات اور چناوی داؤ اس طریقے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے پردھان منتری کے دورے کو تو دو دنوں کی گجرات دورے پر ہیں پردھان منتری نرید رو موڈی اور اس وقت لگاتار بڑی خبر اسی سے جڑی مل رہا ہے اور بڑی خبر اس وقت آپ کے سامنے پردھان منتری نرید رو موڈی کے گجرات دورے سے جڑی ہوئی بھاونگر کے روڈ شو میں لوگوں کا حجوم نظر آیا ہے اور یہ دیکھیں تصویریں بھاونگر میں جب پہنچے تھے بھاونگر کی تصویریں آپ کے سامنے ہیں آنے والے وقت میں گجرات میں ویدان سباک کے چناف بھی ہونے ہیں لیکن اس سے پہلے پردھان منتری نریدر موڈی کا صورت پہنچنا بھاونگر پہنچنا کروڑوں کی سوگات دینا اپہار دینا یہ بہت اہم دورہ مانا جوا رہا ہے پردھان منتری نریدر موڈی کا اور یہ اسی روڈ شو کی تصویریں ہیں جب ہر طرف ایک بار پھر سے گجرات کا صورت اور بھاونگر موڈی موڈی کے ناروں سے گونج اٹھا تو اپنی جنم بھومی میں پردھان منتری نریدر موڈی وہاں پر پہنچے لمبے وقت تک گجرات کے وہ مکھی منتری بھی رہے ہیں اور اسی کے بعد وہ انہوں نے دیش کی باگڈور کو سنبھالا تھا دو ہزار چودہ میں اور تب سے اور یہ دیکھیں اب دو تصویریں آپ کے سامنے لگاتا اس وقت صورت کو 3400 کروڑ روپے کی سوگات پردھان منتری نریدر موڈی کی طرف سے دی گئی آج کے دورے میں اور ادھر بھاونگر میں بھی ان کا میگا شو بھی رہا یہاں بھی انہوں نے اپہار دیئے ہیں بھاونگر کے لوگوں کو دونوں ہی جگہوں پر ایک ریلی کو بھی انہوں نے یہاں پر سمبودیت کیا تھا بھاونگر سے میرے سیوگی روحیت پکھریال اس وقت میرے ساتھ جڑ گئے ہیں روحیت لگاتار پردھان منتری نریدر موڈی پہلے صورت پہنچے اس کے بعد بھاونگر پہنچے کچھ دیر بعد احمد آباد جانے کا کارکرم بھی ہیں چناووں سے پہلے پردھان منتری نریدر موڈی کا یہ گجرات دورہ کتنا اہم دیکھئے بہت مہتمور دورہ کیونکہ آپ بلکل لاسٹ میں ہی سال میں ویدان سوا جناوے گجرات کے لئے اور کہیں نہ کہیں یہاں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پردھان منتری نریدر موڈی نے شنگنات کر دیا ہے صورت میں جو بھاونگر نظر آئی جتنا جوش جتنا اتصال نظر آیا اس سے کہیں پر بھی کم بھاونگر نہیں تھا بلکہ اس سے ایک نمبر آگے ہی تھا بڑی سنکیہ میں صبح سے دو بجے کے اس پاس کا پروگرام تھا یہاں پر جب پردھان منتری نریدر موڈی کو یہاں پر پہنچنا تھا لیکن صبح سات بجے سے ہم نے سلکوں پر لوگوں کو دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا کچھ بچے نریدر موڈی بن کر آئے ہوئے تھے کچھ امیتشا بن کر گھوم رہے تھے اور بہت اتصال دیکھیں سب سے سرپرائزنگ فیکٹر یہی تھا اور کئی نہ کئی ہو سکتا ہے کہ بی جے پی بھی اس چیز کو ٹٹول رہی ہو کہ اتنے سالوں کے بعد بیک ٹو بیک بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار گجرات میں رہی کیا کہی پر کوئی انٹی انکمپنسی ہے لیکن آج جو تصویریں آئیں اس سے ضرور آلہ کمان بھی بہت خوش ہوا ہوگا اور دیکھیں اپنے سمبودن میں پردھان منتری نے خود یہ کہا کہ میں دیری سے آیا لیکن میں خالی ہاتھ نہیں آیا خالی ہاتھ نہیں آیا اور دونوں ہاتھ سے گجرات واسیوں کے لیے بہت ڈھیر ساری سوگاتیں لے کر کے آئیں لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں کیا نتیجے نکل کر کے سامنے آتے ہیں گجرات کے لیکن اس بیچ آگے بڑھتے ہوئے خبر محالی سے جہاں پر کانپور میں بھی ایک ایم ایم ایس کانڈ کا معاملہ سامنے آیا ہے اور ہاستل میں اشنیل ویڈیو بناتے ہوئے ایک کرمچاری کو گرفتار کیا گیا ہے ہاستل کے کرمچاری بادرو میں لگتار ویڈیو کو شوٹ کر رہا تھا آروپی کے موبائل کون سے کئی ویڈیوز پائی بھی گئے ہیں اور پولس نے اب آروپی کرمچاری کو گرفتار کر لیا ہے بتا دیا آپ کو کہ محالی کے بعد کس طریقے سے اب کانپور میں اس طرح کا معاملہ سامنے آیا ہے وہ واقعی چوکانے والا ہے کیونکہ بیتے دنوں محالی کی چنڈگر یونیورسٹی میں ایک کے بعد ایک ساٹھ ایم ایم ایس کی باتیں سامنے آئی تھی اور اس نے پورے دیش کو ایک طریقے سے چوکا دیا تھا دہلا دیا تھا لیکن ان سب کے بیچ اب کانپور سے یہ اپنے آپ میں بہت چوکانے والی گھٹنا جہاں پر گرلز ہوسٹل میں وہاں پر کام کرنے والا ایک کرمچاری ہی وہاں پر رہنے والی لڑکیوں کا اشلیل ویڈیو بنا رہا تھا کافی سمیسے ہم کاکہ دیو میں رہتے ہیں سائنواز گھٹ کوسٹل میں تو وہاں پر آج جب سوہ جو سفائی کرنے والا آئے تھا تو سوہ ایک لڑکی ناہا رہی تھی تو اس نے چیک کیا کہ وہ سوٹ کر رہا تھا اس کی ویڈیو تو اس کے بعد جب یہ سوار بغیرہ ہوا تو پتہ چلتے مطلب کہ اس کو پولیٹس بغیرہ پاس فان کیا ہمیں گنے 1090 پر تو اس کے بعد فان چیک ہوا تو اس میں پتہ چلتا کہ اس نے کافی ساری ویڈیوز ہیں جو اس نے سوٹ کی تھی ہم لوگ کی اونر بغیرہ تھی وہاں کے وارڈن وہ وہاں کے سپورٹ کر رہی تھے اس کی مویل میں ایک چلی ویڈیوز تھے جو مویل پولیس والوں نے لے لیا اب ایک اور بڑی خبر جو ملد کی ہے وہ مومبائی سے جہاں مومبائی سے سٹھے پالگھر میں ایک دل دہلا دینے والی باردات کو انجاب دیا گیا دراصل پالگھر کے بوئی سر میں یوک نے یوکتی کو گولی مار دی اب یوکتی کو مارنے کے بعد خود یوک نے بھی خودخوشی کر لی ہے ہائیوے پرڈ وک کے سامنے کھوڑ کر اپنی جان دی پریم پرسنگ کا یہ پورا ماملہ بتایا جا رہا ہے دل دہلا دینے والا جو ویڈیو ہے وہ سامنی آیا ہے اور یہ ویڈیو آپ کو دکھا رہے ہیں دیکھیں کس طریقے سے اپنی پریمکا کو یہاں پر گولی سے مارا اور اس کے بعد یوک نے بھی خودخوشی کر لی موسیقی